کسان سبھا ہماشر پردیش کے سیوکت سچیف راجیند رٹھاکور نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ زلہ سربون کے پردیگک شیطر کے پشووں میں لمپی روغ وائرس فیل چکا ہے پشو مالکوں کو ہزاروں نہیں لاکھوں کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ دوسری اور پردیش سرکار اس اور دھیار نہیں دے رہی انہوں نے بتایا کہ پشو مالکوں کو سمی رہتے دوائیاں اپلبد نہیں ہو رہی وہیں ویکسینیشن تھنڈے بستے میں ہیں وہیں پشو پالن ویبھا کے اپنی دیشک نیرو شپلم نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کالا ام اور پاؤنٹا میں لمپی روغ وائرس کے معاملے زیادہ پائے جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ زلہ سربون میں ابھی تک لمپی روغ وائرس سے تین ہزار نو سو ایک آسٹھ پشو پردیگک ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ جن کشیطروں میں یہ وائرس فیل چکا ہے وہاں پر ویبھاگ پشو مالکوں کو دوائیاں اپلبد کروانے کے لیے لگاثار کاری کر رہا ہے اس کے اترک تو فیل سٹاف کو بھی اس وائرس سے لڑنے کے پرتی پرشکشت کیا جا رہا ہے اسکنٹسز جلہ سربون میں آرموسٹ ہماری ساری سبٹویزنز میں پیل گئی ہیں وشیش طور پر یہاں پر ٹیمپریچر جو ہے موہائی ہے جیسے پانٹا اور کلا امیریا میں جیس جو ہے وہ زیادہ پائے جاری ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ کیس ریکوبر بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ میں لیکن نئے کیس بھی ساتھ میں آ رہے ہیں ہمارے جلے میں لگ بگ ایڈ پریسنٹ ہمارے پاس نمبر آف جو اینیمال جو آج تک ایفیکٹ ہوئے تھے وہ ہے 3961 اور اس میں سے جو ڈیٹس ہو گئی ہیں اور نوز کو 91 کے قریب جو ہے مورٹیلٹی ہو جکی ہے جو اینیمال ریکوبر ہوئے ہیں وہ چودہ سو اینیمال جو ہیں وہ ریکوبر ہو چکی ہے جو ابھی بھی ہی ایفیکٹیڈ ہیں وہ چوبی سو ایک سٹھ اینیمال جو ہیں وہ ایفیکٹیڈ ہیں اور اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ برانتی جو بشو پالکوں میں مینلی پائی جا رہی ہے میرے کو فون بھی آ رہے ہیں کہ دودھ کا کیا کریں دودھ کو کنزیون کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو پہلی واقت یہ ہے کہ دودھ کو آپ کنزیون کر سکتے ہیں لیکن بہت اچھے سے بوائل کریں گائے میں جو ہے یہ بیماری آ چکی ہے بچہ اس کا دودھ پینے والا ہے وہ ابھی سرکشت ہے تو کوشش یہ کریں کہ بچے کو بھی جو ہے بوائل دودھ تھنڈا کر کے دیا جائیں تاکہ بیماری کے جوانوں جو ہے اس کو ٹرانسپر نہ ہوں وہ بچا رہے ہیں باقی جو فارمر کے ستر پر میں دلنا چاہوں گی کہ ایک تو ویکسن جو ہے وہ بہت سیلیکٹیڈ آنیمل کو لگنی ہے کیونکہ رنگ بڑھنی ہے اس میں جس ویسینٹی میں ایفیکٹیڈ آنیمل ہے وہاں نہیں لگے گی تین سے پانچ کلومیٹر کا ایلیا جھوڑ کے پھر اندر کی طرف کو آنا ہے رنگ بنے گی اور اس میں جو ہے سٹریس ویکسن کا نہ کریں یہاں پہ کوئی بھی کیس ابھی تک نہیں آیا ہے ان ایلیا کو ہم خود ہی ایڈینٹیفائی کر کے ویکسنیشن تربا رہے ہیں لگوک تیس ہزار ویکسن ہم آج کے لئے تک پرکیور کر چکے ہیں اور ہمارے شیطروں میں سبھی کے پاس ہمارے پشنچ قصصہ ادھکاریوں کے پاس ویکسن اپلند ہے وہ لگا رہے ہیں میڈیسنز ہم پرکیور کر رہے ہیں میڈیسنز ہمارے پاس ہیں ہم یہاں یہاں بھی ریمانٹ ہو رہی ہیں ہم وہاں پر میڈیسنز بھیج رہے ہیں اور جو جیسے میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ پشنچ قصصہ ادھکاریوں کی کمی ہے لیکن جو ہمارا فیل سٹاپ ہے ہم ان کو اونی طرح سے ٹرین کر رہے ہیں ان کو بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے کیس کو ہینڈل کرنا ہے اور لوگوں کو اویر کرنا ہے اویرنیس کیمپ ہمارے جگہ جگہ ہو رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس بیماری کے بارے میں پتھا چڑنا ہے ہمچل کسانسوا کی طرف سے اوپنی دیشک پریشوپالن جلہ سرمور کو ملنے آئے تھے اور وہ اس بات کو لے کر کہ جو پیچھے 16 اگست کو ہم نے یہ لمپی وائرس کو لے کر سرکار سے مانگ کی تھی کہ سرکار اس میں آگے آئے تو ابھی یہ وائرس بڑھ رہا ہے جلہ میں جو بڑے سر پر بڑھ رہا ہے اور جلہ کے اندر اس وقت 3961 پریشو اس سے پرمہاویت ہو چکے ہیں اور 90 سے زیادہ اس میں موتیں ہو چکی ہیں لیکن سرکار اس پر بلکل گمبیر نہیں ہے ہم نے سرکار کو کہا تھا کہ اس میں کمپنسیشن کا جو کسانوں کی مانگ تھی اس میں جو ہے کسانوں کی دوائیوں کی اور اس کی ویکسینیشن کی مانگ تھی لیکن سرکار اس پر کوئی دھیان نہ دے کر صرف جو ہے یہ پشوپالن بھاگ کے کچھ کرمچاریوں اور عدکاریوں کو سرکار نے اس میں فسادیا ہے اور پوری ہیمچل پردیش کے اندر جو 12 لاکھ کا بجٹیس وائرس کے لیے دیا ہے یہ شرمناک ہے یہ ڈیڑھ لاکھ ایک جلہ سرمور کے لیے بجٹ ایک وائرس کے لیے جہاں پر جو ہے ہزاروں پشو جو ہے سرمور کے اندر پشو جو پریوار جو پشوپالتے ہیں ان کے ڈیڑھ لاکھ کا بجٹ جو یہ شرمناک ہے تو ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ جو کسانوں کی پشوپالکوں کی سمسیاں آ رہی ہیں ان کی دوائی وہاں پر موقع پر نہیں پہنچ رہی ہے تو ویبھاگ اس کو پنچائے اور سرکار اس کے خلاب لڑائی لڑی تھی تو اس لمپی وائرس کے خلاب بھی جو ہے سرکار کو اور انے جو ہے تنتر کو بھی جو اس میں لگنے کی ابشکتہ ہے ہم یہی مانگ کرتے ہیں